ڈلی میں چنابی بھگل بچ چکا ہے اور تمام راجنیتی دل چنابی میدان میں اب اترنا شروع کر دی ہے اس وقت ہماری موجودگی ڈلی کے لکشمی نگار ویدھان صفحہ میں ہے اور لوگوں کو کیا لگتا ہے لوگوں کا کیا رہا ہے لوگوں کے من میں کس راجنیتی دل کو لے کر اپنی بات ہے یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کیونکہ ہم یادی بات کریں ڈلی کی راجنیتی کی تو لگاتار کئی مددوں پہ آم آدمی پارٹی اور باز پہ ہم نے سامنے نظر آتی ہے لگ سے ڈلی سرکار لگاتا ہے اور ڈلی میں دیکھا جاتا ہے لیکن دو ہزار پچیس کے ویدھان صفحہ چناب میں کیا کچھ بدلاب ہوں گے یہ ہم ڈلی کی جانتا سے ہی جانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا انکیت چنابی بھگل کہا جا سکتا ہے کہ اب بجنا شروع ہو چکا ہے راجنیتی دل تیاریوں میں بھی جھٹ گئی لیکن چیلنجز کافی ہے کیا لگتے آپ کو دیکھو چیلنجز کچھ بھی نہیں ہے چیلنج یہ ہے کہ جانتا کا جتنا دس سال میں کام ہوا ہے اس کام کو کیسے ڈبل کرنا ہے اور زیادہ کام کیا ایسے کرا جا سکتا ہے یہ چیلنج ہے اور جانتا نے دس سال جو بھی یوجنہ سرکار لائی اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور جانتا کے لیے وہ سب لائی گئی اور جانتا کو یہ امید ہے کہ یہ جتنی بھی یوجنہیں آئی تھی اس سے اور دونی یوجنہ اگلی سرکار میں دیکھنے کو ملے گی اور ان یوجنہوں سے ایک عام جنمانس کی زندگی میں پریورتن آئے گا وہ بہتر جیون جیے گا اس کو بہتر سکھا سواست ملے گا لیکن ہم پچھلے دو سال کا جکر کرے تو ہم آدمی پارٹی کے لیے کافی سنگھر سے بھرا رہا منی سی سودیا جیل گئے ستیندری جیل گئے سنجائے سنگھ جیل گئے خود اڈبین کجریوال بھی جیل گئے لیکن اب کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ تمام جو راجنیتی دل ہے وہ آپ باہر آ چکے کتنا پرواب پڑے گا دلی میں اس چناب میں جیل کس لیے گئے جیل اس لیے گئے کہ وہ نرنتر لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے تو جب آپ کام کریں گے آپ کو مشکلیں گھیریں گی پر ان مشکلوں کو پار کر کے آج پھر وہ جنتا کے بیچ میں ہیں آگے کام کرنے کے لیے ان کا کمیٹمنٹ ہے اور آگے جنتا کے لیے اور ڈبل کام کریں گے اسی لیے سرکاروں کو چونہ جاتا ہے اور پوری دلی کے جو لوگ ہیں وہ اسی نگہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی چھنا ہو آم پارٹی کی سرکار بنے اور جتنی بھی یوجنہ کے اندر سرکار دوارہ روکی گئی تھی ان سب یوجنہوں کو ہری جھنڈی ملے اور لوگوں کے لیے اور بہتر یوجنہیں آئیں جس سے ان کی زندگی پریورتن ہو اور ان کو ایک اچھا جیون ملے یہ دلی دیش کی راجدھانی ہے یہاں کا جیون تو پورے دیش کا سب سے اچھا جیون ہونا چاہیے سرکاروں کو یہ کام سنچھت کرنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے کام کریں اور ڈبل کام کریں یہاں پہ اور بھی لوگ موجود ہیں مہلائیں موجود ہیں مہلائوں کو لے کر کے تمام راجنیتی دل بڑے بڑے باتیں کرتے بڑے بڑے وادے کرتے کیا لگتا ہے 25 مدحان صفحہ میں آم آدمی پارٹی کی جو وادے ہیں چاہیے مہلہ کی فیر بس سیوہ ہو ایک ہجار روپے کی وہ اس کی جیت ہوگی یا پھر بازپا کی جو کہے گئے وادے ہیں نہیں وہ اس کی جیت ہوتی ہے جو کہتا ہے اور جو کر کے دیگا ہے کون کر رہے ہیں جیوال جی نے کرا اچھے انسان کی ہمیشہ امتیحان ہوتی ہے آپ کو دیکھیں وہ اگر جیل کاٹ کر آئے ہیں کچھ بھی کر کے آئے ہیں رام کو بھی انواس ہوا تھا کیونکہ وہ صحیح تھے نا تو انواس ہوا تھا نا تو اچھے انسان کو ہمیشہ امتیحان دینا پڑتا ہے اب وہ امتیحان دیئے ہیں نکل کر آئے ہیں تو جائر سی باتیں پبلک کے لیے تو کچھ نہ کچھ اچھے ہی کریں گے جس میں جندہ کجریوال کو چونے گی ہم لوگ تو یہی چاہ رہے کہ وہی جیتے ہیں اور ہمارے سب کے پورے پروار اور جنتہ بھی یہی چاہتے ہیں کجریوال ہی کیوں جیتے ہیں یہ سب سے بڑا سا کجریوال ہی کیوں جیتے ہیں کیا کارن ہے جو آپ کجریوال کو بوٹ دیں گے اس لیے میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بیدھوا ہو چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہو میں خود بیدھوا ہوں اور چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہو چاہے بڑی عمر کی ہو کچھ بھی ہو اور اچھا علاج ملتا ہے مجھے خود کینسر ہوا ہے اور ان کے وجہ سے آج میں ٹھیک بھی ہوں کیونکہ ان کا جو رہشن کارڈ جب انہوں نے چناؤں میں لڑے تھے تو انہوں نے ایک راسن کارڈ بنوایا تھا جس سے سب کچھ فری بھی مل رہا تھا علاج بھی فری مل رہا تھا اور آج مجھے علاج بھی ہوا اور میں آج بھی ٹھیک بھی ہوں کیونکہ میرا بیٹا بھی ہے چھوٹا تو دیکھو سب سے بڑی بات ہے جندگی جو جندگی دے گا ہم اسی کے لیے کڑے ہوں گے اور بھی محلائے ہیں انہوں نے بہت بڑی بات کی کی جو جندگی دے گا ہم اس کے ساتھ کرے کیا واقعے میں کجریوال دلی کے لوگوں کو جندگی دے رہے ہیں کیونکہ پردوشن پھیل رہا ہے مہگائی بڑھ رہی ہے تمام آڈوپ لگائے جا رہے ہیں کجریوال کیا کر رہے ہیں کجریوال آپ کے لیے کیا کچھ کام کیا ہے کجریوال جنہیں جنتا کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے اور جیسے ہمارے ستندر جین جی آئے ہیں اور زیادہ اچھا کام ہوگا اب سب ایک ایک کر کے باہر آگے چناب میں اس کا پرواہ پڑے گا چناب میں پرواہ پڑے گا اور پبلک ان کو ہی سر کو ہی سپورٹ کرے گی کیونکہ انہوں نے جو کام بولے ہیں وہ کرے ہیں سر نے جو بھی کام کجریوال کے ساتھ دلی کی جنتا دلی کی جنتا سر کو ہی سپورٹ کرے گی انہوں نے کام کرے ہیں جنتا کے لیے بہت کام کر رہا ہے اور بھی لوگ موجود ہیں آپ سے جانیں گے یوٹھ کو لے کر کے بڑے بڑے وادے کیے جاتے تمام جو راجنیتی دل ہیں وہ بڑے وادے کرتے ہیں بڑے دعوے کرتے ہیں ڈلی کے یوٹھ کس کے ساتھ ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ یا بھازپا کے ساتھ عام آدمی پارٹی کے ساتھ کیوں آر اوپ لگے تھے برشتہ چار کے عاروپ لگے تمام راجنیتی دل جیل میں سجا کاٹ کے آئے ہیں گرفتار کیا گیا بڑے بڑے آر اوپ لگائے جا رہے ہیں اس کے بعد ہی عام آدمی پارٹی کیوں آر اوپ لگے ہیں مگر ثابت نہیں ہوئے جی 25 کے چنانے میں کس کو چنیں گے عام آدمی پارٹی کیوں وہ اچھا کام کر رہے ہیں کیا کیا کام کچھ کام بتا بارے کام کر رہے ہیں جیسے کی اچھی سچھا ٹھیک ہے لائٹ کا بھی لوگیا پانی بھی لوگے ٹھیک ہے سڑکے سب کچھ دے رہے ہوں جی آپ کیا کہیں گے چنانب آنے والا ہے تمام راجنیتی دل اب میدان میں اتر رہی ہے آروپ پرتیارو بھی لگاتار جا رہی ہے ڈلی کی جنتہ کس کو چنیں گے عام پارٹی جندہ بات کیوں عام پارٹی کیوں کام کر رہے ہیں بھاجپا کے اندر میں اس کو تو بھاجپا کے میں ہم لائکی نہیں کرتے بلکی ہوں جتنا ہم پارٹی کے لائک کرتے ہیں اتنا نفرت بھاجپا سے کیوں ہم لائکی نہیں کرتے ہیں سرور سے نہیں کرتے ہیں بھائی مارا پورے میرے دادا وادا پیجا جی انہوں نے سرور سے بوٹ دی ہے اچھلے ہم اسے خلاف ہیں اسے جالے سے کجریوال کے ساتھ بیل کیوں رائٹ کجریوال کو کیوں بوٹ دیں گے کارن کیا ہے آدمی بڑی آدمی ہیں آپ تو پتہ یہ ہے لائیڈ پتی پانی پانی سب فری ملا اورکے اچھی لوگوں کے اور کیا اچھی ہے ہسپٹل فری ہو گئے بس ہفری ہیں اور یہی بچ بچوں کا سب مزی governo س cũng پانی ملا بڑی آساب پانی ملا اورکے چیے ایماندار یا بی مار ایمان دار نمبر ون ایماندار ہے پچیس میں کس کی سرکار کجریوال کی کچیس میں کس کی سرکار کجریوال کی کچریوال کی اچھے کام کر رہے ایماندار ایماندار پچیس میں کس کی سرکار بنے کی کجریوال جی پورا کارے ہیں ہاں پورا ویسواس ہے کام کرے ہیں انہوں نے کام بولتا ہے ان کا لگاتار کئی مددو کو لے کر کے راجنیتی دیکھا جاتا ہے آم آدمی پارٹی پر آروپ لگائے جاتا ہے آم آدمی پارٹی کو گھیرا بھی جاتا ہے LG بھر سے دلی سرکار کی جو لڑا ہے وہ لگاتار دیکھا جاتا ہے پچیس میں کیا لگتا ہے آم آدمی پارٹی کی جو جیت ہے جو دو بار سے پرچند جیت کے ساتھ بنی تھی پچیس میں وہ جلوہ قائم رہے گا پورا جلوہ قائم رہے گا اور ستر کی ستر کی ویدھان سبہ سیٹے ہیں آم آدمی پارٹی دلی میں جیتے گی اور یہاں سے جیتنے کے بعد پورے دیس میں ایک میسیج جائے گا کہ جو اچھی راجنیتی کرتے ہیں لوگوں کے لیے راجنیتی کرتے ہیں ان کے ساتھ جنتہ کھڑی ہے اس سے پورے دیس میں میسیج جائے گا اور پورے دیس میں ایک پریورتن آئے گا کہ اب سرکاروں کو نرنتر کام کرنا پڑے گا نہیں تو جو کام نہیں کرے گا وہ جیتے گا نہیں اور کام بھی وہ کرنا پڑے گا جو لوگوں کی زندگیاں بدلنے والے کام ہوں گے یہ دلی کے جنتہ ہے جس کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ وہ آم آدمی پارٹی کے کام سے ارون کجریوال کے کام سے اور ارون کجریوال کے نترس سے بہت پربابیت ہے وہ ارون کجریوال کے ساتھ ہے لیکن جب پچیس میں چناب ہوں گے تو آخر یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ دلی میں کس کی سرکار بنتے ہیں کیا چوتھی بار آم آدمی پارٹی دلی میں اپنی سرکار بنا پاتی ہے یا پھر ستہ سے دور بھازپا جیت کر کے واپس ستہ میں آتی ہے کیونکہ یادی دلی کی بات کریں تو بڑے بڑے مددوں پر لگاتار آم آدمی پارٹی اور بھازپا آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ آخر دلی کی جنتہ کس کو سپورٹ کرتی ہے کیا میرے مددوں پر ساتھ میں دیپاک جھا دلی بھارت سمچار